سلام علیکم جی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا جی آر بھی ہم ولوگ ریکارڈ کریں گے ٹریول کر کے آنے کے بعد یہ کام کار اچھا ہوا یہ ہے کہ ہم رات کو پہنچیں اور لیٹ پہنچیں کافی لیٹ پہنچیں ہماری جو ہے لیٹ تھی ٹرین اور آتے ساتھ جو ہے ہم نے کمرہ صاف کیا بیٹری ٹرین کیا جھاڑو لگائی ہیں تپڑیاں لگائی ہیں تک کہ کمرہ جو ہے گھر چلنے کا بھی لوگ اصل میں ڈسٹ وغیرہ سے بہت زیادہ گھند ہو گیا تھا صبح بچوں کو سکول پھر کے مشین لگائیے یہ سارے وہ کپڑے ہیں جو پریس ہونے اور وہ دھوپن ڈال سکتے ہیں یہ سارے نئے کپڑے ہیں ان کا کلر چلا جائے گا یہ میں نے بھی یہاں پہ رکھے ہیں اور کپڑے جو ہے یہاں پہ بھی سوک رہے ہیں ان کو میں پریس کروں گی ہینگ کروں گی بلال کے پینکوٹ کی شرٹیں ہیں اور وہ مہدی والا سوٹ ہے وہ ہے اور یہاں جی لگا ہوا ہے سورہ رحمان لگی ہوئی ہے کیونکہ چار پانچ دن جو ہے گھر بند رہا ہے نماز نہیں پڑی گئی گھر کے اندر قرآن پاک نہیں پڑا گیا تو میں نے صبح ہی سب سے پہلے تو قریبا کوئی پونی آٹھ بجے سورہ رحمان لگا یہ پونی آٹھ بچے سکول گئے آج میں واک کرنے بھی نہیں گئی میں کہاں کام کروں گی ابھی کپڑے دل گئے ہیں سوائیوں ہو گئی ہیں ہانڈ ناشتہ آپ نے کر لیا ہانڈی بن رہی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوئے کہ جو نیچے والا روم ہے نا وہ لوک ہو گیا ہے رات کو ہم کتنی تیر لگے رہے ہیں کمرہ نہیں کھولا اور ابھی صبح آدھا کونہ گھنٹہ میں کپڑے دھوتی رہی ہوں بلال لوگ کھولتے رہے وہ نہیں کھولا ابھی بچوں کے جو ہے پیپر ہو رہے بچوں کو جلدی چھوٹی ہو نہیں ہے بلال بچوں کو لینے گئے ہیں میری دوائی لینے گئے ہیں کیونکہ میری طبیت کافی خراب تھی تو دوائی لینے گئے بلکہ بلال ہم جکھا کہ تم کپڑے مد دھو رہنے تو ایک آز دن بعد دھولے نا تمہارے طبیت جب سیٹ ہوگی میں نے کپی ایک دار دن بعد بھی میں نے دھونے ہیں ابھی میں نے دھونے تو کوئی نہیں بلکہ میں نے دھونے ہیں کپڑے تو مجھے ٹھنڈ لگنے لگ گئی ہے اور میں نے پنکھا بن کر دیا ہے ہوا کیا کہ ہوا یہ کہ یہاں پہ ہمارا ایسی چل رہا تھا لاہور میں اور جب ہم پنڈی سلامباد کی طرف گئے ہیں تو وہاں پہ تو مکمل پنکھے بن ٹھنڈا موسم اور گھرم پانی پیرے ہیں وہاں پہ سارے تو ایک دم سے ہم ایسی میں سے نکل کے گرمائش میں گئی ہیں تو وہ اس کے بعد جو ہے میری تو اسٹیشن بھی ثبت خراب ہو گئی تھی لیکن پھر بھی ہم نے کافی الحمدللہ اچھا ہے جو ہے کہ میرا بچوں کی بنیانے میں وہاں ٹھانگی ہیں کیونکہ نئی جو ہیں ابھی نہیں نکل سکتی مطلب نیچے کیابنٹ نہیں کھل سکتی کمرہ ہی لوگ ہے تو جو لے کے گئی تھی وہ دھوکے وہاں رکھی ہیں بچوں کے پہننے والے کپڑے دھوکے میں نے ہوا میں ڈالیں گے وہ فٹا پڑ سوکے تو بچے آئیں گے تو ان کو وہ پناہ نہیں ہے اور کبھی جو ہے کیابنٹ نہیں کھل سکتی کوئی کپڑا نہیں نکل سکتا پہننے والا بس جو دھوئے ہیں وہی وجہ آکے بھی بچے پہنیں گے بچے آنے والے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے میں نے ہانٹی تیار کرنی ہے یہاں گریل پہ میں نے ہوریہ کی کپڑے ڈالیں بلال کے بنیان وگرہ ڈالیں ہمدان کے اندر ڈالیں ہوریہ قدرہ ہلکا سوٹ ہے یہاں گریل پہ بھی کافی حد تک سوک گیا کیونکہ میں نے جو ہے پونے نو میرے کپڑے بھی دھل گئے تھے اور ہمدان کا سوٹ میں نے اندر ڈالا ہے یہاں پر جو ہے بھی کھانا بن رہا ہے بس کھانا بناتے ساتھ ہی جو ہے میں نے سال میں آتے ساتھ تیل لگایا ہے کیونکہ تین چارج لیے اسٹرل بغیرہ بندی رہے ہیں یہاں جو ٹائم ہو رہا ہے دس بچ کے دس منٹ اور بچے بھی نہیں آئے بلالیں نہیں گئی بھی ہیں اور کپڑے میں یہاں سے سمیٹھوں گی تاکہ بچوں کے آنے سے بچوں کے آنے سے پہلے جگہ میں سمیٹھ لوں بچے سکول سے آتے ہیں بچے آجے منٹل ہو جاتے ہیں اتنا تنگ کرتے ہیں کپڑے میں سمیٹھوں گی سمیٹھ لے گا اٹھ کروں گو مہ Julian بلال کرتے ہیں سالہ کپڑے کو بھی% ہیں اللہ علمہ دنیا اللہ علمہ ایک ڈال ہو racist بینٹ الگ دھولی ہے یہ شڑ الگ دھولی ہے وائٹ شڑ الگ دھولی ہے وائٹ شلوار الگ دھولی ہے وہ الگ دھولی ہے میرے سوٹ میرے سٹم یہاں پر چار سوٹ ہے چار سوٹ الگ الگ دھولی ہے چلایا ہمینے مشین میں میرے طاقت نہیں تھی حاصل ہونے والی تو میں نے مشین میں چلایا ہے تین تین چار چھر منٹ سے زیادہ نہیں چلایا ہے تو بس اب یہ سارا سمان claiming بچوں گینے سے پہلے ہنڈی جو ہے میرے تیار ہو گئی ہے جوتیوں میں سارے سیٹنگ ہو گئی ہے کہ دینے کے لئے جوتیاں نکالی ہیں اور یہ جو ہے یہاں سارے بوکس میں نئی جوتیاں اس میں چلے گئی ہیں راستے میں پہنے کے لئے لگتی ہیں ہرزوٹ کے ساتھ کیا لگتی ہیں تین دن فنکشنز کیا لگتی ہیں یہ جولری ہے اور جولری جو ہے میں نے ٹچی میں ڈالی ہوئی تھی ابھی بہت مشکلوں سے میں نے دوائی کھا کے اپنی جوتیاں اگر بنائش کی ہیں ایک بیک کو بلکل انپیک کیا ہے یہ وے ٹچی رہ گی ہے یہ بھی ہم نے نئی لجی تھی اور یہ کپڑے رہ گی ہیں ان سب کو ہینگ کرنا ہے ان چاہرے کیا ہے تمہیں اور ہمدان کا بڑے اس ملے میں پہنا تھا وہ ہمدان کا ایک شرت ہ trabajo لofاعت commenting او اپنے ہوریا کو اور انٹریس دیکھا ہوا ہے یہ ہوریا نے کہا دیا آج کے بعد میں نے یہ سوٹ نہیں پہننا ہے یہ ممہ آج کے بعد میں نے نہیں پہننا ہے یہ کسی کو دے دو تو یہ الگ ہو گیا یہ ایک ہنہا رکھا تھا ہمدان کے لیے ہمدان کی شرٹ لے گئی تھی پہنی نہیں انہر بھی نہیں پہنے گئی یہ شرٹ بھی نہیں پہنی گئی اور بس کچھ چیزیں ہم ان کو ارگنائش کرتے ہیں بیٹ وغیرہ یہ پینکوٹ کے ہنگر ہیں اچھا میں نے ایک بیگ بنایا تھا چھوٹا والا بلیک والا ماما کا بینے لیا تھا اس میں سارے کپڑے آگئے تھے ماری اٹیچی میں ماشاءاللہ اتنی سپیس تھی ون ٹو آل کپڑے گھر میں پہنے والے شادیوں میں پہنے والے پینکوٹ تک میں نے تہہ کر کے رکھے تھے بہت اچھے سے آگئے تھے اور ایک بیگ میں میں نے ہینگر چوتیاں سٹیٹنر اور یہ رکھا تھا میک اپ تک میرا اس میں آگیا تھا جی تو کپڑے جو تھے میں نے اینڈکوٹ کوس کی سوٹنگ میں ڈال کے اور میرے والے دریس کے سوٹنگ تھی اس پر میں نے پاک کے سارے کپڑے لٹکا کے تو اٹیچی میں ہی رکھتی ہیں اٹیچی میں سامان رہے گا تو اٹیچی جو ہے کسی کابل رہے گی یہ اتنی مضبوط اٹیچی ہے اس پر بیگ جو چھلو جو مرضی کوئر سے کچھ نہیں کتا اب اس کو میں نے یہی پر اختی ہے کپڑا کھڑے ڈالوں گی تو یہ جو ہے سیئے ہو جائے گی یہ نیچے کا سارا سی میٹھا ہے اور یہ میرے کپاں سوٹ ہے پریس کرنے والے کمیزیں میں نے ایک طرف کر دی ہیں شلواریں ایک طرف کر دی ہیں اور یہ دوبٹے ہیں ایک طرف اب ان کو پریس کرنا ہے بس اور اندر دکھاتیوں یہ جو تین سوٹ چار سوٹ ہوئے ملال کے سرے ایک بلال نے پہن لیا تین سوٹ پریس ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے رہے گی ہے جلری سپٹنے والی ہے تو میں آرام سے اب کرتی رہوں گی لیکن کپڑے جو ہیں وہ میں نے پریس کرنے بھی تھوڑ در بعد جو ہے یا پھر کل کروں گی اپنے کپڑے پریس کرنے بھی میں بہت تھگ گئی ہوں